ہیلو دوستو ایک سپورٹی فیکٹ میں آپ لوگوں کا سواگت ہے فیکٹ نمبر وان آرمند نرڈز ہم سبھی جانتے ہیں کہ وادم میں ایک سواست ناستہ ہے اور ایک بہترین سوادشت سامگری ہے لیکن آرمند کوئی بادم نہیں ہے وہ ایک فل کا بیچ ہے ادھک بیسیس روح سے وہ بادم کے فل کے بیچ ہے جو ایک بیٹ پر رکھتے ہیں اور ایک آرو کے سمان ہوتے ہیں جب بادم کا فل پک جاتا ہے تو ہم اس کا مانس اور کھول ہٹا دیتے ہیں پھر اندر کی چھوٹی گری کھاتے ہیں بوٹر نکل وال میں بادم ایک سوکھا کٹھور کھول والا فل ہے لیکن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرمند بادم میں ایک مانسل باری برت ہوتا ہے اس لئے وہ تقنی کی روپ سے بادم نہیں ہے بلکہ ڈروپ نام کا کوئی الگ طرقہ فل ہے یہ ہم نہیں بلکہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے بادم گویسک ٹوم گریڈزیل نے یہ کہا تھا اب ان کی تلنا کسی اندر روپ سے بھی کر سکتے ہیں جسے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں گریڈزیل نے ہم فرسٹ نیوز میں بتائے کہ آرمند موڈ روپ سے ایک پیچھ ہے لیکن فل بالے حصے کے مانسل ہونے کے بجائے اس کا ادھکانگ سپاگ گری میں آکار لے لیتے ہیں بادم باستم میں فرونوس پوریوار کا ایک سدس ہے جس میں پیس سامل ہے حالانکہ ایک ہی پرجاتی نہیں ہے کیلیفورنیا سٹیٹ یونیورسٹی چیکو کے فل کے پیڑ کے سودھ گورت گریڈزیل اور ریچرڈ روج کرنس دونوں نے ایسیا کے کسانوں کے بتایا کہ جو اپنے بڑے بھوجن کے لیے پیچ فل کو پیدا کرتے ہیں جنہیں گڑھے سے نکالا جا سکتا ہے اور بادم کی طرح ہی ناستہ کیا جا سکتا ہے گریڈزیل نے کہا امریکہ میں کسان ڈیری گائے کے لیے بادم کے باہری پرت کو فیڈ میں ملاتے ہیں فیکٹ نمبر ٹو کافی ٹری کافی فونی ہوئی کافی بین سے کافی کی کچھ پر جاتے ہو کہ جامون کے ویسے تیار ایک ویسہ ہوا ڈرنک ہے زینیس کافیا اس نے کٹو بین دی افریقہ ویسس روپ سے ایتھے پیا اور سودان میں اس کا اتپتی ہے اور ہند مہا سگر میں مدگسکر کومرس مریسس اور ریونین انڈین ہوسن کے مول نباسی ہے کافی کے فودے کی کھیتی اب ستر سے ادھیک دیسے میں کی جاتی ہے مکروف سے امریکہ دکھنپورو ایسیا بھارت اپمادیب اور افریقہ کے بھومت دیریکہ میں سب سے ادھیک اگائے جانے والے دو نسل ہیں سی ایرویکا اور سی رویسٹا ایک بار پکنے کے بعد کافی ویج کو اٹھایا جاتا ہے سنگسادت کیا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے سوکھے کافی کے ویج جنہیں ہم وینس کہتے ہیں وہ وانچیت سوادھ کے آدھار پر الگ الگ ڈگڑی تک بھونا جاتا ہے بھونی ہوئی فلیوں کے پیس آ جاتا ہے اور پھر کافی کے نام سے جانے جانے والے بیقو اتبادن کرنے کے لیے لگ بگ ابلتے پانی میں پیس آ جاتا ہے کافی گہرے رنگ کے کڑوے تھوڑی عملی ہوتے ہیں اور منسطر میں اس کا اتواجک پراباک ہوتا ہے مکہ تو اس کی کیفین سمگری کے قرن یہ دنیا کے سب سے زیادہ لوگ پری اپیہ میں سے ایک ہے اور اسے ویوین نے طریقوں سے تیار اور پرسط کیا جا سکتا ہے جیسے کی اسپیریا فرنس پریس کافی لیٹل یہ عام طور پر گرم پروس ہا جاتا ہے حالانکہ آئیس کافی ایک لوگ پری اپیگل پہ ہے نیدانک ادھیونوں سے سنکت ملتا ہے کہ سوست وزق میں مدھم ماترہ کی کافی کا سیون سوم یا حل کا فائدہ منت ہوتا ہے لیکن لمبے سومے تک سیون سے اس کا فل کیا ہوتا ہے اس پر ابھی بھی ریسرچ جاری ہے فیکٹ نمبر تری بلو ویریز بلو ویری میٹھے باوشٹک اور بیتہا سا لوگ پریہ ہے اکثر ایک سوپر فوڈ لیبل کیا جاتا ہے کہ کیلوری میں یہ کم ہوتے ہیں اور آپ کے لئے اویسیسنے روپ سے اچھے ہوتے ہیں وہ اتنے سوادشت اور سوبیدہ جنگ ہیں کہ بہت سے لوگ انہیں اپنا پسندیدہ فل مانتے ہیں بلو ویری کا جھاڑی ایک فولدار جھاڑی ہے جو ایک نیلے وینگنی رنگ کے ساتھ جامن پیدا کرتے ہیں جسے بلو ویری کہا جاتا ہے یہ گرین ویری ہکل ویری جیسی جھاڑی میں سے کافی میل کھاتے ہیں بلو ویری چھوٹے ہوتے ہیں لگ بک 0.2 سے 0.6 انج ویاس میں اور انت میں ایک فلیرڈ راؤن پیس کرتے ہیں جب وہ پہلی بار دیکھا دیتے ہیں تو وہ ہرے رنگ کے ہوتے ہیں پھر پکنے کے بعد گہرے وینگنی اور نیلے رنگ میں بدل جاتے ہیں ویری کی دنیا میں دو سب سے کومن ٹائپ ہے ہائیوز بلو ویریز امریکہ میں سب سے عام کھیتی کی جانے بلے قسم ہے اور دوسرا لووز یا جنگلی بلو ویری یہ عام طور پر کچھ انٹی آکسیڈنٹ میں چھوٹے اور سمبرت ہوتے ہیں بلو ویری سب سے ادھک پوسک تت اور گھانی جامون میں سے ہے ایک کپ بلو ویری میں 4 گرام فائیور ویٹیمین C 24% of RDI ویٹیمین K 36% of RDI مینگنیز 25% of RDI ویفینیاں ان پوسک تت کی چھوٹی ماتر بھی لگ بک 85% پانی بھی ہوتے ہیں اور ایک پورے کپ میں کیبل 84 گیلری ہوتی ہے جس میں 15 گرام کروائیڈر ہوتے ہیں گیلری کے لیے گیلری یہ اسے کئی مہتبورن پوسک تتو کا ادھکریشت سروت بنا دیتا ہے اگر فیکٹ اچھا لگا تو ایک لائک ضرور ٹوک دینا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا